سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے توفے میں ملنے والی گھڑی کی فروخت بارے تازہ انکشافات کے بعد عمران خان سوشل میڈیا پر سخت تنقید کی عزت میں ہیں اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے دعویدار صادق اور امین کپتان کو خانہ کعبہ کی شبی والی گھڑی چند کروڑ روپے کی خاطر بیچنا زیب دیتا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر گوگل سرچ انجن پر جا کر گھڑی چور ٹائپ کیا جائے تو عمران کی تصویر ہی سامنے آ رہی ہے سوشل میڈیا سارفین کے رماغس میں عمران خان کے لیے غم غصہ اور نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے ٹریٹر سارفین کا کہنا ہے کہ اپنے سیاسی محالفین کو چور اور ڈاکو قرار دینے والی عمران اب خود مسترد گھڑی چور ثابت ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پر ایک سارف نے لکھا کہ اگر عمران نے توفے میں ملی خانہ کعبہ کی شبیہ والی گھڑی نہ بیچی ہوتی تو انہیں آج زلط اور رسوائی کی یہ گھڑی نہ دیکھنا پڑتی ایک سارف نے ٹوٹر پر لکھا کہ مدینہ کی پاک سرزمین پر ننگے پاؤں چلنے کا ڈراما کرنے والے نو سرباز نے خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی بیچ ڈالی ایک اور سارف نے لکھا کہ عوام کو ریاست مدینہ کے خواب دکھانے والے فراڑی ایک اپتان نے خود خانہ کعبہ کی تصویر سے مزین گھڑی بیس لاکھ ڈالر میں بیچ دی ایسا کر کے موصوف نے بحروپیہ کی آخری نشانی بھی پوری کر دی اور ایک اور سارف نے لکھا کہ خان کہتا تھا میں آلو اور پیاز کے ریٹ معلوم کرنے کے لیے وزیراعظم نہیں بنا لیکن صادق اور امین نے گھڑیوں کی ریٹ خوب معلوم پر رکھے تھے ایک ٹویٹر سارف نے لکھا کہ امران نے گھڑی نہیں بلکہ پاکستان قوم کی عزت کا سعودہ کیا دوسری جانی بی بی سی سی این این فائنانشل ٹائمز وال سٹریٹ جنرل اور واشنڈن پوسٹ میں شایعہ امران کی گھڑی فروشی کی کہانی قوم کی جگہ سائی اور ریاست کی رسوائی بن چکی ہے اس ایشو پر گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کے شہر کیپٹن ریٹائٹ سفدر نے کہا کہ گھڑی سکینڈل نے ساکیب ناسور سے صداقت اور امانت کی سند حاصل کرنے والے کپتان کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ امران خان ملک کے وزیر آزم تھے ان کے گھر میں فاقے نہیں پڑھ رہے تھے جو خانہ کعبہ والی گھڑی بیچ نہ پڑ گئی حضرت عمر کی مثال دینے والے یہ حرکت کریں گے تو ان کا گریبان تو پکڑا جائے گا اسے بڑا ڈاکو بن کر سامنے آیا ہے جس کا احتضاب ضروری ہو چکا ہے